حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو زبان اور رنگ میں تقسیم نہیں ہونے دیا ایک حلقے میں سب بیٹھے ہوئے تھے جس میں سحیر، سلمان، بلال اور کچھ خضرج کے عرب بیٹھے ہوئے تھے خضرج کے عرب بھی تھے اور حبشہ کے اور فارس کے لوگی بیٹھے ہوئے تھے عرب بھی غیر عرب بھی چنانچہ خضرج کے عرب کیسے بھی مداتیا خضرج کے عرب کیسے بھی مداتیا انہوں نے یہ کہا کہ یہ سلمان، سحیر، بلال، ایک ان میں حبشہ کی زبان الگ ایک ان میں فارس کا، ان کی زبان الگ ایک ان میں روم کا، ان کی زبان الگ جب ہی ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے میں ایک ان سے ضروری بات ارز کر رہا اگر ہم یہ خیال کریں کہ فلا برادری، فلا برادری سے ایک کام شروع ہوا تو وہ برادری زیادہ حق دار ہے کام کی نبی کی نصرت یا نبی کی کام کی نصرت کے لیے تو یہ بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناغوار ہے یہ بات آپ کو سخت ناغوار ہے یہ بات آپ کو سخت ناغوار ہے اس ذہن سے امت نہیں بنتی ہے چنانچہ قیشم المتاطیا نے یہ کہا کہ یہ سلمان، سحیر، بلال، یہ عرب تو ہیں نہیں یہ عرب تو ہیں نہیں تو جو کام ہم کر سکتے ہیں دعوت کا وہ یہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ ہم عرب ہیں اور یہ یہ سب باہر کے لوگ ہیں غیر عرب ہیں یہ وہ کام نہیں کر سکتے ہیں وہ کام ہم کر سکتے ہیں تو وہ باہر آئیں ان کو برا لگا ان کو تکلیف ہوئی ان کو تکلیف ہوئی کہ ہمیں اس طرح کا گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں آپ عربی ہیں آپ کی سارے حدیثیں ساری بات ساری بات عربی میں ہیں اور ہم عرب ہیں ہم زیادہ سمجھیں گے آپ کے کام کو اور ہم زیادہ وجہ کریں گے آپ کی کیونکہ آپ نے عربی ہم بھی عربی اور تم سلمان، سوہر، بلال تم باہر کے عجنبی لوگ ہو تم باہر کے عجنبی لوگ ہو میں یہ بات اس لئے کہہ رہا کہ بعض صبح ایسے ہیں بات صبح ایسے ہیں ہندوستان میں کہ سارے صبحوں کے لوگ اس صبح میں جمع ہیں اللہ کی شان ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چھوٹی سی مدینہ کی آبادی بمبئی کی آبادی تو بہت بڑی ہے تمہارے بمبئی کا جو سب سے چھوٹا محلہ ہو سب سے چھوٹا محلہ تمہارے بمبئی کا جو سو دیو سب سے چھوٹا محلہ ہو مجی نہیں کی بستی اس محلے کا چھوٹاہ حصہ بھی نہیں بن سکتا اس جو سب سے چھوٹا محلہ ہو مجی اور مگرے کی بستی اس محلے کا چھوٹاہ حصہ بھی نہیں بن سکتی کتنی چھوٹی سی آبادی لیکن حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز دعوت نے اس چھوٹی سی آبادی میں تمام اجناس کو جمع کیا ہوا تھا یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے ہی چھوٹی سے آبادی میں بھی یہ خیال نہ کیا کہ یہ عرب ہیں یہ غیر عرب ہیں ہم کی سوچیں کہ بھئی یہ تو ہمارے علاقے کے نہیں ہیں یہ تو یہاں کے اصل نہیں ہیں ہم گئے امریکہ سفر تھا شاید سن دوہزار کی بات ہوگی دوہزار سن دوہزار سارا کام تھپ امریکہ میں کام ہی نہیں سارے مشورے والے سب بیٹھ کرے سب پکڑے ہوئے کہ دو سال پہلے اتنا کام تھاب وہ نہیں چار سال پہلے اتنا کام تھاب نہیں اللہ غیر قرآمت کرے عجل وراغ صاحب مستی صاحب سب کیا ہو گیا کیا ہوا کیا ہوا کیوں نہیں یہ کام کام کیوں نہیں مستی صاحب کہنے لگے میرے سے کہ کیسے کام یہاں رسایا جاوے ہم نے آج کیا کہ یہ ہماری رائے ہیں آپ کو اور فرمانے سنت یہ ہے سنت یہ ہے کہ جب تک انصار اور مہاجر جب تک انصار اور مہاجر بلا کسی اونچ نیچ اور بلا کسی کفریق اور یہ دونوں طبقے انصار اور مہاجر جب تک یہ حضرات مہاجر کیا جب تک یہ ہے دونوں قسمیں کام میں اس طرح برابر نہیں چلیں گی جس طرح بیر گاڑی میں دو بیل برابر نہیں لگا جاتے دو بیل برابر نہیں لگا جاتے اس طرح تک بڑی گاڑیاں چلتی ہیں یہ میں نے مثال دی جب تک دو بیل برابر آپ دیکھے ہوں گے آپ نے جو زیادہ بوجھ لے کر چلتے ہیں بیل گاڑی میں کتنے ہوتے ہیں دو بیل ہوتے ہیں دو بیل ہوتے ہیں اور ایک ذرہ پیسے آگے نہیں ہوتا بلکہ نہیں کہ ایک کو پیسے بان لیں ایک کو آگے بان لیں جو پیسے بنے گا تو اور بوجھ بنے گا بجائے بوجھ اٹھانے کے کیوں بھئی برابر ہوتے ہیں نا دونوں جا کے پیچھے ہوتے ہیں بلکہ برابر بلکہ برابر میں نے کہا دیکھو اس ملک میں کام کے نہ ہونے کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصار تو اس کو اپنا کام سمجھتے نہیں اور مہادی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے کیونکہ ہمیں ایشیا سے آئے ہیں انڈیا سے مہادی کام شروع ہوا ہے لہٰذا ہمیں اس کام کے زیادہ حق دار ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کے مشہرے والوں میں ایک بھی کارا نہیں ہے مقامی ایک بھی کارا مقامی ہاں نہیں جیتنے بھی کام ہیں کرنے والے مشہرے والے کام کو لے کر چلنے والے تقاضوں کو خورا کرنے والے سب کے سب سب کے سب انسان کے ہیں سب سب انسان کے ہیں یہاں والے سمجھتے ہیں یہ اندر کام ہے یہ سمجھتے ہیں ہمارا کام یہ وجہ ہے اس ملک میں کام سے نقصہ نہیں کیونکہ جب تک انسار و مہاجر آپس میں کام کے دقاظوں پر ایسے مجتمع نہ ہو جانے جیسے دو بیل گاڑی میں برابر جوتے جاتے ہیں برابر لگائے جاتے ہیں دونوں کے رفتار برابر ہوتی ہیں سب مشاہلے کہنے لگے کہ اس طرح تو خیال کسی کا بھی نہیں گیا جب انسار ہیں ہی نہیں تو مہاجر کیا کریں مہاجر سے اجنبی ہیں باہر سے آئیں پڑاک سیرت میں دیکھیں اٹھا کر کہ انسار نے مہاجرین کو انسار نے مہاجرین کو مدینے بلایا اور ان کو شکانہ دیا اسلام مکہ سے نہیں پھیلا تیرہ سال مکہ کے یہ اسلام پھیلنے کے نہیں ہے اسلام پھیلنے ہی جب شروع ہوا اسلام پھیلنے ہی جب شروع ہوا جب انسار و مہاجر دونوں بلا تفریغ جمع ہو گئے بہر سے آنے والے کو تمیز نہیں ہوا کرتی تھی کہ یہ انساری ہیں وہ مہاجرین ہیں آپ نے انسار و مہاجرین کے درمیان ایسا بھائی جارہ قائم کر آیا ایسا بھائی جارہ قائم کر آیا کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن میں آیت ناظر کرنی پڑی کہ یہ تمہارے بھائی حقیقت بھائی نہیں ہیں ورنہ شادیوں میں بھی آپ اس میں مسئلہ پیش آ گیا تھا کہ جی لیے سغا بھائی ہے تو اس کی بیٹی سے شادی میں کیسے کر سکتا ہوں اس کی بیٹی سے شادی میں کیسے کر سکتا ہوں یہ تو میری بھتیجی ہے بھتیجی ہے کیونکہ آپ نے ہم دونوں کو بھائی بنا دیا سوچو دوسری اللہ نے قرآن میں کہا کہ نہیں یہ تمہارے بھائی ایسے بھائی نہیں ہیں حقیقت کہ اس کی بیٹی سے تم شادی نہ کر سکو یہ تمہارے جی بھائی ہیں ایسا بھائی جارہ قائم کر آیا یہ ساری بات مجھے اس پر یاد آئی اگر ہم ایک محلے میں بھی یہ سوچ کر دعوت دے رہے کہ ہماری برادری کا توہ ہے نہیں ہماری برادری کا توہ ہے نہیں ایک ملک والوں نے ہم سے کہا توہ کر درادری کی جماعت چاہیے میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تبلیح قرآن درادری کی بنیاد پر ہو امت کی بنیاد پر نہ ہو اس کو میں سمجھانا چاہتا یہ جو میں نے واقعہ شروع کیا تھا سنانا اس بات کو پہلے اس لئے کہہ دیا تاکہ یہ واقعہ سمجھ میں آئے یہ واقعہ سمجھ میں آئے کہ امیر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختی کتنی سختی اس بات پر کی کہ امت زبان رنگ برادری میں تقسیم نہ ہو اپنے خیال کے لوگوں کو دعوت دینے سے اپنے خیال کے لوگوں کو دعوت دینے سے آدمی کا دن اس لئے خوش ہوتا ہے کہ ہی میری بات مان دیں گے اجنبی لوگوں میں گسنے میں طبیعت نہیں چاہتی کہ وہ ہماری بات نہیں سنیں گے آپ کے طرز دعوت میں یہ بات کہیں بھی نہیں ملے گی کہ کس کو دعوت دے کس کو نہ دیں سنانچہ کہ بھئی جو ہم اپنی زبان والے ہیں ہم زیادہ کام کے حقبار ہیں قیش بن مطاطیہ نے یہ کہا کہ تم سحیر سلمان بلال تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوت کے کام پر وہ مدد نہیں کر سکتے جو مدد ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کی زبان والے ہیں جو مدد ہم کر سکتے ہیں وہ وہ تم نہیں کر سکتے ہیں ہم عرب ہیں اور عجیب بات ہے کہ عربی زبان یہ تو ساری زبان اوپر بادشاہ ہے عربی زبان ساری زبان اوپر بادشاہ ہے قرآن کی زبان حدیث کی زبان بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمام جنرل داخل انوالوں کی زبان جنرل کی زبان عربی جب قیسن مطاطیہ نے یہ کہا اس پر معاجد نے جبن ربی اللہ تعالیٰ نے سید العلماء اس لیے کہ واقعی عالی وہ ہے جو امت کو کبھی بکھرنے نہیں دے گا یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت کو بکھرنے نہ دیں یہ علماء کی ذمہ داری ہے امت کو بکھرنے نہ دیں تفریق نہ پیدا ہونے دیں معاجد جبن ربی اللہ تعالیٰ کو قیسن مطاطیہ کی اس بات پر غصہ آیا اس بات پر غصہ آیا اور وہ اس خیال سے کئی بیچارے اجنبی ہو کر اپنا ملت چھوڑ کر اس دعوت کی نسبت پر یہاں پڑے ہوئے ان کے پر میں ایسی بات کہہ رہے ہیں تو قیسن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر لے گئے آپ کی خدمت میں معاجد جبن ربی اللہ تعالیٰ اور جا کے کہا کہ یہ قیسن مطاطیہ یوں کہتا ہے ہم زیادہ حق دار ہیں کہ ہم عرب ہیں مجھول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر اتنا غصہ آیا کہ آپ ممبر پر تشریف لائے صحابہ جمع ہو گئے ممبر کے سامنے اسی طرح اس مطاطیہ رضی اللہ تعالیٰ قیسن مطاطیہ کا گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے تھے اور آپ ممبر سے بیان فرما رہے دیں آپ نے فرمایا ممبر سے کہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا نہ تمہارا باپ ہے حالانکہ میں نے عرصہ کے عربی زبان سہر زبان کی بادشاہ ہمیشہ کی زبان قرآن حجیز کی زبان آخر نبی کی زبان اس سب کے باوجود آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک فخر کرنے کی چیز ہے زبان یہ زبان عربی زبان نہیں تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے پھر انہیں فخر کرو یہ دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے زبانوں میں سے عجیب بات فرمایا ہے زبانوں سے ایک زبان ہے یہ قابل فخر چیز نہیں ہے تم اسے کیوں تقسیم ہو گئے اس پر آپ سخت ناراض ہوئے سخت ناراض ہوئے اور اسی کا آخر میں آپ نے فرمایا کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے دو اللہ میں حیران ہو گیا اس روایت کو پڑھ کر کہ صدر زبان کی اعتباس سے یہ کہہ دینا کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے یعنی اس امت کو دعوت اللہ کی ذمہ داری اتنی استماعی طور پر دی گئی کہ زبان کی اعتباس سے نہیں کہنی منجائش نہیں ہے کہ جو کام یہ کر سکتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے میں دعا ہوئے النار دعا ہوئے النار کہ اس کو دھکا دے دے جانب کی طرف دیکھو دوستو عزیزوں اس لئے ہم نے عرض کیا کہ اس کام میں کوئی تفریق نہیں ہے جب ہمارا ذہن کسی ایک کو بھی دعوت دینے میں کسی ایک سی ملاقات کرنے میں ہمارے ذہن میں اگر ذرے کے برابر بھی یہ خیال ہے کہ یہ آدمی کون ہے یہ کس خیال کا ہے بس سمجھ لو کہ ہم امت کو کاٹنے میں لگ گئے امت کو کاٹنے میں لگ گئے ہماری بات کا اثر یہ ہوگا ہماری بات کا اثر یہ ہوگا کہ ہماری ذہنی سوچ کی وجہ سے امت تقسیم ہوگی امت نے جتنے بھی طبقے اور امت نے جنہ بھی تفریق ہے سننا بیان سے بات وہ کام کرنے والوں کی ذہنی تفریق کی وجہ سے ہے میری بات بہت توجہ چاہتی ہے میری کیونکہ کہنا نہیں آتا ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے عاشر صاحب سمجھے گا نہیں ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے ذہنی تفریق ذہنی تفریق سے عملی تفریق ہوتی ہے امت میں تفریق ہے نہیں کام کرنے والوں کا ذہن کام کرنے والوں کا ذہن تفریق پیدا کرتا ہے کام کرنے والوں کا ذہن تفریق پیدا کرتا ہے اگر تم نے ذہنی طور پر کسی ایک کے بارے میں یہ سوچ لیا کہ یہ میرا خیال کا نہیں بس یہیں سے تفریق پیدا ہو جائے یہیں سے یہیں تفریق پیدا